بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بھی کوئی نون ویجیٹرین سٹارٹر کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو مائنڈ میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ ٹینڈر مٹن چاپس آج شانی آپ کے لئے بنانے جا رہا ہے فرائی مٹن چاپس آج ہم جو مٹن چاپس بنائیں گے وہ ٹو ڈیفرنٹ ویڈز کے ساتھ بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں مٹن چاپس بنانے کے لئے میرے پاس ڈیڑھ کلو مٹن چاپس ہیں جنہیں میں نے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہم اسے ایک بال میں ڈال لیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈیڑھ ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاودر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر ڈیڑھ ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہری مرچ دو ٹیبل سپون لسن درک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لیمون کا رس دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر کے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم بال کو کور کر کے فور ٹو سکس آورز کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے تاکہ جو میٹ ہے وہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے آفٹر فور آورز اسے ریفریجریٹر سے نکال لیں یہاں پہ میرے پاس ایک فوائل ہے اب ہم اس میں بٹر پیپر لگا لیں گے بٹر پیپر لگانے کے بعد ہم جو متن چوپس ہیں اسے بٹر پیپر کے اوپر شفٹ کر لیں گے شفٹ کرنے کے بعد ہم جو بٹر پیپر ہے سب سے پہلے اسے ریپ کریں گے اسے بٹر پیپر میں ریپ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو چوپس ہیں وہ موائسٹ رہتی ہیں اور وہ اپنے ہی جوس میں پکتی رہتی ہیں اب ہم اس کو فائل میں ریپ کر لیں گے یہاں پر میرے پاس ایک برتن میں گرم پانی ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہے اب ہم اس میں مزید گرم پانی ایڈ کر لیں گے اب اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ لیں اور یہ جو مٹن چوپس ہم نے فائل میں ریپ کی ہیں یہ ہم اس سٹینڈ کے اوپر شفٹ کر دیں گے پانی جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کا لیڈ لگا کر اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر دو گھنٹے کے لیے پکائیں گے دو گھنٹے کے بعد اس کا ڈھکن اتار کے اسے چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو مٹن چوپس ہیں کہ وہ ریڈی ہیں کہ نہیں اب ہم اسے کیئر فولی نکال لیں گے نکالنے کے بعد اس کی فائل اور بٹر پیپر ریموو کر لیں ابھی جو مٹن چوپس ہیں اور بٹر پیپر ہے یہ بہت گرم ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے پلیٹ میں شفٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھیں گے یہاں پر میرے پاس پانچ انڈوں کی سفیدی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اسے مکس کر لیں گے مٹن چوپس جو ہیں وہ تھنڈی ہو گئی ہیں اب ہم ایک مٹن چوپ لے کر اسے اس میں اچھی طرح ڈپ کر لیں گے اس کے دونوں سائٹس کو انڈیک سفیدی میں اچھی طرح ڈپ کرنے کے بعد ہم اسے آئل میں فرائی کر لیں گے مٹن چوپ جو ہے وہ ڈن ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہمارے پاس جو مٹن چوپس ہیں ہم انہیں فرائی کریں گے اب میں آپ کے ساتھ ایک دوسرا میتھڈ شیئر کرتا ہوں اس میں ہم نے انڈوں کی جو زردی ہے انہیں علیدہ کر لیا تھا ہمارے پاس پانچ انڈوں کی زردی ہے اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اسے مکس کر لیں گے اب ایک مٹن چوپ لے کر اس کی دونوں سائڈز کو جو انڈے کی زردی ہے اس میں اچھی طرح ڈپ کر لیں اور اسے بھی ہم آئل میں فرائی کر لیں گے چوپس جو ہے ہم اسے میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے جب اس کی ایک سائٹ ڈن ہو جائے تو اس کی سائٹ چینج کر کے ہم دوسری سائٹ کو فرائی کریں گے مٹن چوپ جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہمارے پاس جو ریمیننگ مٹن چوپس ہے انہیں ہم فرائی کر لیں گے اب ہم اسے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مٹن چوپس ہیں وہ کیسی بنی ہیں یہ دیکھیں ہماری جو مٹن چوپس ہیں وہ بہت ہی ٹینڈر بنی ہیں آپ اسے ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑ جائیں شانی فوڈز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ